بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں سمیہ تنویر آپ دیکھیں زور نیوز آئی آپ کو لیے چلتے ہیں نیوز ہیڈلائنز کی طرف کرونا مبا کے باعث مزید 92 افراد جام بحق ہوگے جبکہ دو ہزار سے زائد مصبت کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ اوپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کردائیت آدو شمار کے مطابق بزرشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 51,523 کرونا ٹیسٹ کیے گئے وزارت داخلہ نے سندھ میں تین ماہ کے بجائے ایک سال کے لیے رینجرز تائنات کرنے کی سفارش کر دی وزیر داخلہ شید رشید کی جانب سے دی جانے والی رپورٹ کا جائزہ لینے کے بعد وزیراعظم اہم فیصلے کریں گے جبکہ اندرونی سندھ میں جرائم پیش افراد کے مقدمات میں انصداد دہشتگردی کی دفاعش شامل کرنے اور سپیڑی کورس لانے کی بھی سفارش کی گئی ہے پاکستان پیپل پارٹی کے چیئرمین بلاور بٹو زرداری کا کہنا ہے کہ تنخاؤں کی ادائیگی تک کے لیے کرزے لینے کی پی ٹی آئی حکومت معاشی محاص پر بری طرح ناکام ہو چکی ہے اپنے بیان میں بلاور بٹو زرداری نے کہا کہ بھارت افغانستان اور بنگلہ دیش سمیت پورے جنوبی ایشیا میں دس اشارہ نو فیصد کی شرعہ کے ساتھ پاکستان میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے تاونائی کے شعبے کی شرعہ نمو میں بائیس فیصل سے زائد کمی کے اعتراف کے باوجود سنتی ترقی کے دعوے مزہکہ کھیز ہیں پی ٹی آئی حکومت کا فیک ایس آمدنی سے زیادہ دکھانے کے لیے پرانی مرتم شماری کے اعداد و شمار استعمال کرنے کے جھوٹ کا پول کھل چکا ہے نئے گورنر بلوچستان کے نام پر پی ٹی آئی اور اتحادی جماعت بلوچستان عوامی پارٹی میں ایک تلافات برقرار ہے وزیراعظم کا دورہ بلوچستان میں بھی نئے گورنر کے نام پر اتفاق نہیں ہو سکا پنجاب حکومت نے رنگ روڈ فیکٹ فائننگ انکوائری ریپورٹ منظور کر لی جبکہ انکوائری کومیٹی کے دو مبران کے اختلافی نوٹ کو حکومت نے غلط قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا نیب انٹی کرپشنز کے بعد ایف آئی اے سے بھی رنگ روڈ میگا کرپشنز سکینڈل کی تحقیقات کرانے کا فیصلہ کرا لیا گیا رنگ روڈ میگا کرپشنز سکینڈل کی تحقیقات سے جڑے سینئر افسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر میڈیا کو بتایا کہ پنجاب حکومت نے کمیشنر راولپنڈی سید گلزار حسین شاہ کی جانب سے تحریر کی گئی رنگ روڈ فیکٹ فائننگ انکوائری کومیٹی ریپورٹ کو بازابتہ منظور کر لیا ہے ولمیہ یونیورسٹیز کے انجینئرز نے انسان نمار نرم چہرے والا ریپورٹ ایوہ ایجاد کر لیا ہے جو اپنے چہرے سے انسانی تاثرات اور جذبات کا اظہار کر سکتا ہے واضح ایک انسانی چہرے میں بیالیس پٹے ہیں جنہیں جزوی طور پر استعمال کر کے ہم مختلف جذبات اور تاثرات کا اظہار کرتے ہیں یہ تھی اب تک کی ہیڈ لائنز مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کریں www.zornews.tv دیکھتے رہیں زور نیوز موسیقی